اب میں واہ نہیں جا سکتی اللہ کی قسم اس کی ناپاکی پہ سو پاکیاں قربان بچوں اس طرح پاکستان بنا تھا پاکستان ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دیا تھا کسی نے یہ پاکستان مدینہ کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے اور دیکھو کتنی مماثلت ہے اس میں اور مدینہ میں مسلمانوں نے مدینہ بھی مشرکوں سے چھین کے لیا تھا ہمارے بڑوں نے بھی پاکستان مشرکوں سے چھین کے بنایا مدینہ میں بھی ہجرت تھی پاکستان میں بھی ہجرت مدینہ میں بھی بہت سارے مسلمان پیچھے مکہ میں رہ گئے تھے پاکستان میں بھی بہت سارے مسلمان پیچھے ہندوستان میں رہ گئے مدینہ بھی ایک اسلامی نظریاتی ریاست تھی پاکستان بھی اللہ کے فضل سے اسلامی نظریاتی ریاست مدینہ بھی امت مسلمہ کی احیاء کا مرکز تھا پاکستان بھی انشاءاللہ امت مسلمہ کی احیاء کا مرکز ہے اور اب صرف ایک قدم جو ہونا ہے اور باقی رہ گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اپنی زندگیوں میں ہم اس کو دیکھیں گے مدینے سے جا کے فتح مکہ کیا گیا تھا اللہ کی قسم ہم بھی جا کے ریڈیو پاکستان دہلی کا نعرہ لگائیں گے اور لال قلعہ پر پاکستان کا سب حلالی پرچم بھی لہرائے جائے گا اور ہندوستان کے مسلمان جو پیتھے جنہیں ہم چھوڑ آئے تھے اپنی ان ٹھائی لاکھ سکینہ اور زرینہ اور بیٹیوں اور بہنوں کو ان کے سروں پر دبٹے رکھنے ہمیں ایک دفعہ پھر جانا ہے وہاں بھی اور اللہ کی قسم ہم بھولے نہیں ہیں کسی ایک واقعے کو بھی یہ ایک قرض ہے جو ہم نے چکانا ہے اور یاد رکھنا خیانت نہ کرنا اس سے اس فرض سے خیانت نہ کرنا اس دھوکے میں مت آنا کہ ہندووں کے ساتھ ہم کوئی اگزیسٹ کر سکتے ہیں وہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اگزیسٹ کیا جائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو حکمران بنایا جائے اس پر حکومت کی جا سکتی ہے یا ایک ہزار سال کا ٹریک ریکارڈ ہمارا دکھا رہا ہے کہ ہم اچھے عادل حکمران ہیں اور ان کا ساٹھ سال کا ناپاک کردار دکھا رہا ہے کہ ان سے زیادہ پلیت قوم کوئی نہیں ہے جب حکمرانی کی بات آتی ہے تو خود ہندو کہتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ بات ہندووں نے کتابیں لکھی ہیں ہندو فلسفرز نے اس بات کو لکھا ہے اور اکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ جتنا خون آریز خون آشام انسانیت سے نفرت کرنے والا عقیدہ ہندووں کا ہے کائنات میں کسی اور قوم کا نہیں ہے جو اپنی قوم کے چھوتوں سے جو اپنی قوم کے چھدروں سے جو اپنی قوم کے نچلے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کو چھوتے نہ ہو جن کا ہاتھ چھو نہ سکتا ہو ان کو وہ مسلمانوں سے کیا تعلقات رکھیں گے اور محبت کریں گے اس دھوکے میں کبھی ماتا نہ ورنہ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں بھی سکینہ اور ذرینا بنیں گی پاکستان اللہ کے فضل سے جو بنا ہے قائم رہنے کے لیے انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا ہندوستان یہ اللہ کی مشیط بھی ہے اور حکم بھی اور آج کل کے حالات بھی کہ ہندوستان میں تقسیم ہونا ہے اور ہم اس کام میں انشاءاللہ ضرور ہیلپنگ ہینڈ دیں گے we'll make sure اللہ کے فضل سے get happens کیونکہ یہ جو پاکستان کو توڑنے کی آج بات کر رہے ہیں ہم نے اس ہاتھ کو بھی توڑ دینا ہے اور اس سر کو بھی کچھل دینا ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرے گا یہ ریاست شہدہ کی امارت ہے جنہوں نے کچھ نہیں مانگا اپنے آپ کو قربان کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں اس پاکستان میں کیا دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو نشاور کر دی اپنا سب کچھ اپنی عزت اپنی جان اپنی مال اپنی بیٹیاں اپنے آباؤ اجداد اپنا دین اپنی عبرو سب کچھ نہیں مانگا آج ہم جس آزادی میں جس فقر اور غیرت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہمیں یہاں تک لانے میں پچاس لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون سینچا ہے ایسے نہیں پہنچے ہم یہاں پہ جس کو امانت سمجھئے گا اللہ کی قسم یہ امانت آپ کو دی گئی ہے اس سے خیرت نہ کرنا کبھی کبھی یہ نہ پوچھنا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے چاہے سب کچھ کٹ جائے تمہارا کیونکہ جو ہم سے بڑے گزر کے گئے انہوں نے یہ سوال نہیں کیے تھے انہوں نے اپنا سب کچھ کٹا آیا تھا اس پر اور یہ پاکستان صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا مرکز نہیں ہے علامہ اقبال کے دو خواب پہلا خواب یہ کہ اس خطے میں ایک ریاست بنے جو مسلمانوں کا مرکز ہو اور دوسرا خواب کہ یہ ریاست ایک مرکز بنے ایک ایسے اسلامی حکومت کا اور اسلامی وجود کا اسلامی احیاء کا کہ جس میں ایک ہوں مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر ساب خواب کی کاش غر جس کا مرکز پاکستان ہے جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ یہ پاکستان ایک نظریہ بھی ہے اور ایک جغرافیہ بھی ہے اللہ کی قسم ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ اب اس کا جغرافیہ کم نہیں ہوگا بڑھے گا انشاءاللہ جی زید صاحب باتوں کے سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا واپس آتے ہیں